یہ کہانی ہے کہ ایسے بار کی جس میں تم جادو اپنی مرجی سے سکتے ہو لیکن تم وہاں سے بابس نہیں آسکتے کیونکہ اگر تم نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو تمہیں مار دیا جائے گا لیکن اگر آپ بار کے اندر بھی رہتے ہیں تب بھی آپ کی جان آسانی سے نہیں بچ پائے گی کہانی کی شروعات ایک بار کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے اب اس کے بعد اس بار میں ایک آدمی آتا ہے اور اس کا نام سرجیو ہوتا ہے جب وہ اس بار کے اندر آتا ہے تب ہی ایک آدمی اس بار سے باہر بھی جاتا ہے اور جیسے ہی وہ آدمی باہر جاتا ہے اسے شوٹ کر دیا جاتا ہے یہ دیکھ کر چاروں طرف افرات افری مچ جاتی ہے کوئی نہیں جانتا یہ گولی کس نے ماری وہ کون ہے دکھتا کیسا ہے اور اب سڑکیں پوری طرح سے خالی ہو چکی تھیں اس بار کے اندر ابھی بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ابھی نہ کرنا کیا ہے اب یہاں پر سیتر نام کا ایک آدمی پولیس کو کل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے فون میں نیٹورک ہی نہیں ہوتے خیرہ اب اس بار کے اندر سے ایک آدمی اس مرے ہوئے آدمی کو چیک کرنے کے لیے آتا ہے لیکن اسی دوران اسے بھی کوئی شوٹ کر کے مار ڈالتا ہے اور اب تو بار کے اندر موجود لوگوں کی حالت اور بھی بری ہو جاتی ہے وہ کافی ڈر جاتے ہیں یہاں پر سبی لوگ کافی حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ کر کون رہا ہے یہاں پر ایلینر نام کی ایک لڑکی ان سے کہتی ہے کہ ہمیں ٹی وی پر نیوز دیکھنی چاہیے شاید اس بارے میں ٹی وی پر کوئی نیوز چل رہی ہو لیکن اس گھٹنا کے بارے میں ٹی وی پر کوئی بھی نیوز نہیں آ رہی تھی اور اب جیسے ہی یہ لوگ مڑ کر پیچھے دیکھتے ہیں ان دونوں لوگوں کی لاشیں یہاں سے لائے ہو چکی تھی یہاں تک کہ ان کا خون بھی صاف کر دیا گیا تھا اب یہاں پر ان لوگوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اب یہاں پر سہتر نام کا ایک آدمی کہتا ہے کہ شاید یہ جو بھی ہے وہ چھاتا ہے کہ ہم اس بار سے باہر نہ نکلیں اور دوسری طرف سرجیو کہتا ہے کہ شاید ہم میں سے ہی کوئی کلر ہو یا ہم میں سے کوئی آتم بادی بھی ہو سکتا ہے خیر اب یہ سبھی لوگ یہاں پر اپنی اپنی اٹکلیں لگانے لگتے ہیں جس کے جومن میں آتا ہے وہ اپنی بات کہتا ہے اب یہ باتیں سنگا ان میں سے ناچو نام کا ایک آدمی اپنے بیک کو پیل سے چھپا دیتا ہے اب یہاں پر سرجیو اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور اس بارے میں سبھی کو بتا دیتا ہے خیر اب اس کے بعد ناچو کے بیک کو اٹھا لیا جاتا ہے اور جب اسے کھولا جاتا ہے تو اس میں سے کچھ کپڑے اور ایک ہارڈ ڈسک ملتی ہے یہاں پر ناچو کہتا ہے کہ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے کی کسی کو نقصان ہو وہ یہاں پر بتاتا ہے کہ میں ایک ایڈ کمپنی میں کام کرتا ہوں اور اس ہارڈ ڈسک میں میری ضروری فائلز ہیں لیکن کوئی بھی اس کی بات پر بشواس نہیں کرتا اور ایلینا اس کی ہارڈ ڈسک کو توڑ دیتی ہے اس ہارڈ ڈسک کے اندر انہیں کچھ بھی نہیں ملتا اور ناچو اس بات سے کافی دکھی ہوتا ہے تب ناچو کو کاؤنٹر پر ایک بریف کیس دکھائی دیتا ہے وہ یہاں پر سبی سے پتہ کرتا ہے کہ وہ بریف کیس کس کا ہے اور یہاں پر سرجیو کہتا ہے کہ ہاں یہ میرا ہی ہے اور اس سے پہلے کی سرجیو اس بریف کیس کو اٹھا پاتا اس بار کی اونر ایم پارو اس بریف کیس کو اٹھا لیتی ہے یہاں پر سرجیو ایم پارو سے اس بریف کیس کو نہ کھول لیں گے لیے کہتا ہے لیکن یہاں پر اسرائیل نام کا ایک آدمی اس بریف کیس کو کھول دیتا ہے اور اس بریف کیس کے اندر کچھ عورتوں کے کپڑے نکلتے ہیں اب اس سے پہلے کہ یہ لوگ آگے کچھ سمجھ پاتے ہیں ان لوگوں کو باتھروم سے ایک آواز آتی ہے اب یہ لوگ اس کا دروازہ کھول لیں گی کوشش کرنے لگتے ہیں لیکن اس کا دروازہ اندر سے لوگ ڈوتا ہے خیلی یہ لوگ کسی طرح سے دروازی کو کھول لیتے ہیں اور اس کے اندر جاتے ہیں یہاں پر یہ ایک موٹے سے آدمی کو پاتے ہیں جو کی بے ہوش ہوتا ہے کہانی کے شروع ہوتے ہی یہ آدمی اس باتھروم کے اندر خانستہ ہوا چلا گیا تھا اور تب سے یہ آدمی یہی پر بے ہوش پڑا ہے اس آدمی کے پاس ایک انجیکشن بھی ہوتا ہے اور یہاں پر ایلینا اس انجیکشن کو اٹھا لیتی ہے اور تب ہی ان لوگوں کو باہر سے گاڑیوں کے آواز آتی ہے اور جب یہ لوگ باہر دیکھتے ہیں تو پاتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے آرمی آفیسر پہنچ چکے ہیں جنہوں نے یہ اپنے چہرے پوری طرح سے ڈھک رکھے ہوتے ہیں یہ لوگ یہاں پر بہت بڑے ٹائرز کا ایک ڈھیر لگاتے ہیں اور اسے جلا کر یہاں سے چلے جاتے ہیں اور اندر فن سے بیچارے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ شاید ہی ان کی ہیلپ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں لیکن وہ ایسا نہیں کرتے اور چلے جاتے ہیں اسے لوگوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے اور تب ہی وہ آدمی باثروم سے باہر آ جاتا ہے جو کہ پہلے اس میں بے ہوش پڑا تھا اب اس کی پوری بوڈی فول چکی تھی اور اس کی آنکھیں کافی ڈرابنی لگ رہی تھیں اور یہ وہیں پر گر کر مر جاتا ہے لیکن مرنے سے پہلے وہ کہتا ہے کہ مجھے چھونا مت اب اس کے بعد یہ لوگ اس آدمی کو فون اٹھاتے ہیں اور پاتے ہیں کہ یہ تو ایک آرمی آفیسر تھا اب اس کا فون چیک کرنے پر ان لوگوں کو اور بھی فوٹوس ملتی ہیں جس میں کی لوگوں نے وائرس سے بچنے کے لیے کپڑے پہن رکھے ہوتے ہیں اب بار میں موجود سبھی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس ایریا کو کوئرنٹین کر دیا گیا ہے اور یہ جو آدمی جو ابھی یہاں پر مرا ہے وہ انفیکٹیٹ تھا اور اسی وجہ سے اس کی جان چلی گئی ہے اور اب یہاں پر ہم میں سے بھی بہت ساری لوگ انفیکٹیٹ ہونے والے ہیں دوسری طرح ناچو کو دکھایا جاتا ہے جو کی کسی طرح سے اپنے فون میں سگنل لانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جب وہ ٹیبل پر چڑھ کر اپنے فون کو اوپر کرتا ہے تب اس کے فون میں نیڈورک آ جاتا ہے وہ یہ بات سبھی لوگوں کو بتاتا ہے یہاں پر ناچو سے کہا جاتا ہے کہ وہاں جو بھی ہو رہا ہے کسی میڈیا والے کو کول کر کے اسے سب کچھ بتا دو اب یہاں پر سہتر بھی فون پر بات کرنے کے لیے اس ٹیبل پر چڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹیبل ٹوٹ جاتی ہے اور تب ہی یہاں پر اینڈریس نام کا ایک آدمی ناچو سے فون مانگتا ہے لیکن ایمپارو اسے روک دیتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ اس فون کو مچھونا کیونکہ یہ فون اس انفیکٹیٹ آدمی کا تھا اور اگر تم نے اس فون کو چھوا تو تم بھی انفیکٹیٹ ہو جاؤ گے اور ایسا کرنے والے ان میں سے پانچ لوگ ہوتے ہیں اب یہاں پر اینڈریس انہیں اپنی گن سے دھمکاتا ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ اس آدمی کی بوڑی کو اٹھاؤ اور نیچے بنے تہہ خانے میں اسے رکھاؤ اب یہاں پر ان لوگوں کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے اور یہ پانچوں لوگ اس کی ڈیٹ بوڑی کو لے کر نیچے تہہ خانے میں چلے جاتے ہیں اب اوپر صرف تین لوگ بچے تھے اب یہاں پر ٹرینی عام کی ایک عورت کو گھٹن ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ یہاں پر ان لوگوں سے تہہ خانے کا دروازہ کھولنے کے لیے کہتی ہے لیکن اس کی بات کوئی نہیں سنتا اور اب جیسے ہی خود ٹرینی دروازہ کھولنے کے لیے جاتی ہے تب وہاں پر رکھی کچھ بوٹلز گر جاتی ہیں اور ان میں سے بہنے والے لیکوڑیٹ کی وجہ سے ان لوگوں کی نظر ایک جالی پر پڑتی ہے جس کا مطلب تھا کہ یہ سبی لوگ وہاں سے ہوتے ہوئے پانی کے راستے یہاں سے باہر جا سکتے ہیں اب یہاں پر اسرائیل اس ڈھکن کو کھول دیتا ہے اور وہ یہاں سے ہوتے ہوئے باہر جانے کا فیصلہ کرتا ہے اور اسی لیے وہ اپنے پورے شریر پر تیل لگاتا ہے اور چکنا ہو کر وہاں سے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن اس ڈرینیج کا چھیت زیادہ بڑا نہیں تھا اور اسی لیے وہ بیچ میں ہی فنس جاتا ہے اور دبھی ان لوگوں کو گولیاں چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے یہ آوازیں سن کر یہ کافی ڈر جاتے ہیں اور اوپر سے آرہے دھوئے کو دیکھ کر یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ جو اوپر تین لوگ بچے تھے انہیں مار کر کسی نے باہر میں آگ لگا دی ہے دوسری طرف اسرائیل ابھی بھی اس ڈرینیج میں فنسا ہوا تھا اور اب یہ لوگ ڈرینیج سے اسرائیل کو باہر نکالتے ہیں اب باہر کے اوپر لگی آگ بھی بچ چکی تھی اب یہ لوگ باہر میں اوپر آنے کا فیصلہ کرتے ہیں یہاں اگر وہ دیکھتے ہیں کہ باہر پوری طرح سے جل کر راہ ہو چکا ہے ناچوں کو یہاں پر انڈریس کی گن مل جاتی ہے جسے وہ چپ چاپ اپنے پاس رکھ لیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ باہر سے اس جگہ کو پوری طرح سے سیل کر رہے ہوتے ہیں اور یہ لوگ بڑی ہی شانتی کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ اگر انہیں پتہ لگ گیا کہ بار کے اندر ابھی بھی پانچ لوگ باقی ہیں تب وہ ہم لوگوں کو بھی مار دیں گے اور تب ہی یہاں پر فون بجنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ اسی موٹے آدمی کا فون ہوتا ہے جس کی ڈیتھ انفیکشن کی بجا سے ہو گئی تھی یہاں پر ایلینا اس کا فون اٹھا دیتی ہے اور اس کی ورسپ چیٹ پڑنا شروع کرتی ہے یہاں پر ایک آدمی اس موٹے آدمی سے پتہ کر رہا ہوتا ہے کہ کیا بیکسین لینے کے بعد تمہاری حالت میں کچھ صدار آیا جس پر اس آدمی نے جواب دیا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی بلکل نہیں اور میں کسی بار کے واش روم میں چھپا ہوا ہوں اور تم میرے پاس مت آنا ابھی یہاں پر ایلینا اس کی اور بھی پرانی چیٹ پڑنا شروع کرتی ہے جس پر اس موٹے آدمی نے لکھا ہوتا ہے کہ میرے پاس ابھی بھی چار اور ویکسین بچی ہیں اور اس آدمی کے پاس جو انجیکشن ہوتے ہیں وہی اس وائرس کی ویکسین ہوتے ہیں اب یہ بات سن کر یہ لوگ کافی خوش ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ ویکسین کام کر سکتی ہے لیکن یہ یہاں پر سوچتے ہیں کہ اگر اس آدمی نے ویکسین لے تھی تب اس کی موت کیوں ہو گئی یہاں پر وہ فون پھر سے بجنا شروع ہو جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ یہ لوگ اس فون کو اٹھا پاتے اس کی بیٹری لو ہو جاتی ہے اور فون بند ہو جاتا ہے یہ لوگ کسی طرح سے فون کو چارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر ایلینا کہتی ہے کہ اس آدمی نے چیٹس میں کہا تھا کہ اس کے پاس چار اور ویکسین بچی ہیں اور ہمیں ان چار ویکسین کو ڈھونڈنا چاہیے اب اس کے بعد یہ لوگ اسٹور روم میں اس آدمی کی لاشت کے پاس پہنچتے ہیں لیکن انہیں یہاں پر کوئی بھی ویکسین نہیں ملتی اب اس کے بعد یہ لوگ واش روم میں جاتے ہیں جہاں پر پہلے سے ہی اسرائیل اپنے ہاتھ میں وہ ویکسین لے کر بیٹھا ہوا تھا اسرائیل ان سب میں سے ایک کو مرنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ وہ ویکسین چار ہیں اور یہ لوگ پانچ اور اسرائیل ایک انجیکشن نکال کر سب سے پہلے اپنے آپ کو انجیکٹ کرتا ہے ناچو اس پر اپنی گن پوائنٹ کر دیتا ہے لیکن اسرائیل پھر بھی وہ ویکسین اپنے اندر لگا لیتا ہے اس لیے یہاں پر اسرائیل اور ناچو کی ویچ فائٹ ہو جاتی ہے اور اسرائیل ناچو پر بھاری پڑ جاتا ہے اور ناچو کی گن کو چھین لیتا ہے اسی دوران وہ ویکسین اسرائیل کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے تہہ خانے میں چھلی جاتی ہے اب یہاں پر آ کر ٹرینی ان ویکسین کو اٹھا تو لیتی ہے لیکن اس کے ہاتھ سے بھی ویکسین چھوٹ جاتی ہے اور وہ اسی ڈرینیج میں جا کر گڑ جاتی ہے اب یہ سبھی لوگ اس ویکسین کو اس ڈرینیج سے نکالنے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں اب ایلینہ کا شریر ان سب سے پتلا تھا اس لیے یہ لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اس نالے میں جا کر وہ ویکسین لا سکتی ہو اب ایلینہ کو پہلے تو ڈر لگتا ہے لیکن بعد میں وہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے جس کے بعد ایلینہ کی بوڑی پر بھی تیر لگا کر اسے چھکنا کیا جاتا ہے اور کافی محنت کرنے کے بعد وہ اس ڈرینیج کے اندر چلی جاتی ہے ایلینہ ان ویکسین کو ڈھونڈ کر پانی سے باہر آ جاتی ہے یہاں پر ناچو ان ویکسین کو ایک تار میں باندھ کر اوپر بھیجنے کے لیے کہتا ہے لیکن یہاں پر ایلینہ صاف صاف منا کر دیتی ہے کہ نہ بھائی نہ اگر میں نہ ایسا کیا تو تم مجھے یہیں چھوڑ دوگے کیونکہ اوپر پہلے سے ہی چار لوگ ہیں ایلینہ کہتی ہے کہ دیکھو اگر تمہیں ویکسین چاہیے تو تمہیں نیچے آنا ہوگا اور اس لیے یہ لوگ اس ڈرینیج کے چھیت کو بڑا کرنے لگتے ہیں اور اندر ایلینہ باہر نکلنے کا راستہ دھوننا شروع کر دیتی ہے یہاں گھومتے ہوئے اسے ایک جگہ پر روشنے دکھائی دیتی ہے اور وہ ان ویکسینز کو یہاں پر بنے ایک گڑھے میں چھپا دیتی ہے یہ یہاں پر ایک جالی میں سے جھاک کر دیکھتی ہے کہ باہر بہت ساری پولیس فورس ہے اور جو باہر میں ان کے تین ساتھ ہی مر گئے تھے وہ انہیں جلا رہے ہوتے ہیں دوسری طرف ہمیں ان باقی چاروں لوگوں کو دکھائے جاتا ہے وہ بھی گڑھا خود کر کسی نہ کسی طرح سے نیچے آ جاتے ہیں اب اسرائیل اور ناچو کے بیچ پھر سے لڑائی ہو جاتی ہے اور اس بار ناچو اس سے اپنی گن چھین کر اسے گولی سے شوٹ کر دیتا ہے اب کیونکہ ناچو کے پاس گن ہوتی ہے اور سبھی لوگ اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں وہ یہاں پر سہتر کو گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے اور ایلینہ سے ویکسین دینے کے لیے کہتا ہے ناچو کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے پاس تین ویکسین ہے اور اگر میں اس سے مار دوں گا تو ہم بچ سکتے ہیں اب اس کے بعد ایلینہ انہیں اس جگہ پر لے جاتی ہے جہاں پر اس نے ویکسین چھپا دی تھی اب یہ لوگ آگے بڑھنے لگتے ہیں ناچو اور ایلینہ آگے چلتے ہیں جبکہ سہتر اور ٹرینی ان کے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں اور تب ہی اچانک سے ٹرینی سہتر کو پانی میں ڈبا کر اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ یہ آسانی سے ویکسین لے لیں لیکن ناچو ٹرینی کو ایسا کرنے سے روک دیتا ہے تو ٹرینی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم مجھے مار دو اور باقی بچی ویکسین تم خود بانٹ لینا اس سے تمہاری جان بچ جائے گی اور اب ناچو اپنی گن ٹرینی پر تان دیتا ہے لیکن ناچو ٹرینی کو مار نہیں پاتا اور اس کے بعد ٹرینی ناچو سے گن لے کر کچھ دوری پر جا کر خود کو ہی شوٹ کر لیتی ہے اب یہاں پر صرف تین لوگ بچے تھے اور ان کے پاس انجیکشن بھی تین ہی ہوتے ہیں اس لیے یہ سبھی لوگ ایک ایک انجیکشن اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ یہ خود کو انجیکشن دے پاتے یہاں پر اسرائیل آ جاتا ہے یہ ابھی تک مرا نہیں تھا یہ سیتر پر پیچھے سے حملہ کر کے اسے مار ڈالتا ہے اور وہ ناچو اور ایلینہ کی جان کے پیچھے بھی پڑ جاتا ہے اور تب ہی ناچو اور ایلینہ کو سامنے سینڈیاں دکھائی دیتی ہیں وہ سب ہوتے ہوئے اوپر جانے لگتے ہیں لیکن تب ہی ایلینہ کے پاس جو انجیکشن ہوتا ہے وہ اس سے چھوٹ کر نیچے گر جاتا ہے اب یہ لوگ اسے اٹھانے جانے ہی سکتے تھے کیونکہ اسرائیل بھی سینڈیاں پر چڑ رہا تھا اور اس لیے ناچو اپنے انجیکشن ایلینہ کو دے دیتا ہے اور اسرائیل ناچو کے پیر پکڑ کر نیچے گر جاتا ہے ان دونوں کی نیچے گر کر موت ہو جاتی ہے اور ایلینہ کے پاس جو ویکسین بچی ہوتی ہے وہ اسے اپنے شریر میں لگا لیتی ہے اور اوپر ڈینیچ کی ڈھکن کو کھول کر اس سے باہر نکل جاتی ہے باہر نکلنے کے بعد اسے بہت سارے لوگ دکھائی دیتے ہیں جہاں سے وہ نکلی تھی اس کے آگے کے علاقے کو پوری طرح سے سیل کیا ہوا ہوتا ہے اور تب ہی یہاں پر ایک عورت ایلینہ کو اپنی جیکٹ دے دیتی ہے وہ چچاپ اس بھیڑ میں مل جاتی ہے اور اس طرح سے صرف ایلینہ ہی اکیلی سروائیور بچتی ہے اور اس مووی میں جو وائرس فیلا تھا ایسا ہو سکتا ہے کہ آرمی نہیں کوئی اپنا وائیلوجیکل بیپن بنایا ہو لیکن اس دوران ان کا خود کا ہی ایک سینک انفیکٹیڈ ہو گیا ویسے تو اس وائرس کی ویکسین بھی ہوتی ہے لیکن وہ آدمی کافی زیادہ بیمار تھا اس لیے وہ بچ نہیں پایا اور جب آرمی کو پتہ لگا کہ ان کا وہ افیسر بار کے اندر ہے تو انہوں نے پورے ایریا کو سیل کر کے بار میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب ہی کو مار دیا تاکہ وہاں سے وائرس کسی بھی انسان کے ساتھ باہر نہ جا سکے اور اس لیے انہیں یہ مشکل قدم اٹھانا پڑا